مرمی بہترین ستری بیسیل یا مری بحرورت آمیلی سان یا کوکاولی اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت کل والی کلاس میں ہم نے اے بی سی بی اور ای یہاں تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے یہ کرسو میں لکھتے ہیں چلی آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے جو نئے لیٹر زارتے ہیں وہ ایپ سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا آپ اگر کرسو ریڈنگ کی بک اگر آپ کے پاس ہے اس سے بھی کام چلے گا اگر نہیں ہے تو پھر ایک فور لائن جو کاپی ہوتی ہے اس سے بھی آپ یہ سب کر سکتے ہو ہمارا جو یہ میں نے آپ سے پہلی کہا تھا اگر آپ فور لائن کاپی دے ہوگی یا کرسو ریڈنگ بک دے ہوگے اس میں یہ چار لائنس ہوتے ہیں جو میں نے ہاں ڈراؤ کی ہے انہی چار لائنس میں ہم ہر کسی لیٹر کو لکھتے ہیں کل تک جو ہم نے ای تک جو ہم نے لیٹرز لکھئے تھے وہ صرف ان تیری لائنس میں آتے تھے ان کو نیچے والے لائن کے ساتھ ٹیچو نہیں کرانا ہے چھئے ہم اپنا کو ایخ دکھا دو ہوں ایخ کیسے لکھتے ہیں یہ ایسے ایخ لکھتے ہیں یہ ایسے اس طرح سے ایخ لکھا جاتا ہے دیکھئے پہلی لائن کے ساتھ بھی ٹیچ اس کے ساتھ بھی ٹیچ اس کے ساتھ بھی ٹیچ تو تیسری لائن کے نیچے ایخ نہیں آنا چاہیے اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں ہمیں دکھاؤں گا آپ پہلے ایسے بنائیے پھر ایسے بنائیے آپ اس کو کوئی بھی سائل دے سکتے ہیں ایسے بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کوئی بھی سائل دے سکتے ہیں اس کو پھر یہاں سے ایسے لائے ایسے لائے پھر یہاں ایسے کیجئے یہ ایسے لکھنے کا طریقہ ہے پھر سے یہاں دیکھیں ایسے کیا یہاں لائے ایسے اس طرح سے یہاں پھر سے دیکھیں یہاں ہم نے تھوڑا سا ایسے کیا یہ کیا پھر سے دیکھیں ایک اپنی بار پہلے ایک ایسے لائے پھر ایسے لائے ایسے کیجئے یا اگر آپ چھوٹائے رکھیں گے تو اچھا ہوگا یہ تیر لائنس کے ساتھ یہ ٹیچ کرنا چاہیے ایک دو تیر لائنس اس کے نیچے نہیں ہونا جتنا اوپر نہ نیچے پھر سے ایسے 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 اور ایسے یہ ہے ایسے میں پھر سے دیکھاؤں گا یہاں پہ ایک ایسے لائے پھر یہاں سے ایسے لائے پھر یہاں سے ایسے کیجئے پھر یہاں سے ایسے یہ ایسے اس کے بعد جو ہمارا نیکس طور ہے نیکس لیٹر ہے وہ ہے جی جی ہم ایسے لکھتے ہیں دیکھئے یہ ایسے مطلب یہ فورت لائن پہ جائے گا یہاں آپ یہ جی جو ہے یہ نیچے جائے گا اس طرح سے دیکھئے یہاں سے تیسری لائن سے آپ یہ لائن بکھا سکتے ہو ایسے یہ ہے پھر سے یہاں پہ دکھاؤں گا پھر لائن ایسے لائے پھر سی کی طرف پھر یہاں سے ایسے کیجئے یہ ایسے پھر یہاں سے ایسے کیجئے لیکن جی ہمارا پہلا لائن ایسے آگیا جو چار لائن اس کو ٹیچ کرتا ہے پھر سے یہاں دیکھئے یہ ایسے کیا تی لائنس کی ایسا ٹیچ اس کے بعد یہاں سے نیچے لائی ہے اور ایسے کیجئے یہ ہو گئے ہمارا جی میں آخری بار یہاں پہ دکھاؤں گا ایسے یہ جی لکھنے کا طریقہ ہے چلے ہم اپنی نیکس لیٹر کی طرف بڑھتے ہیں ہمارا جو نیکس لیٹر ہے وہ ایچ ہے چلے میں آپ کو دکھا تو ایچ کی ایسے کرسی میں لکھتے ہیں یہ ایسے کیا ایسے کیا پھر ایک اور لائن ایسے یہ ایچ ہے پھر سے یہاں دیکھئے ایسے لائنیں یہ کی طرح بنائیں ایک اور لائن یہاں پہ بنائیں پھر یہاں سے ہی ایسا میں نے اے میں دکھایا تھا یہ لوب جیسا یہاں بنانا اس طرح سے پھر سے دیکھیں یہاں پہ یہ جو ایچ ہے یہ سب تین لائن اس کے اندر رکھنا ہے آپ کو ایک دو تین اس کے نیچے مطلع ہے اس کو یہاں دیکھیں یہ ایسے ایک اور یہاں پہ لائن داری ہے پھر یہاں سے ہی اس کو ایسے نیجی پھر سے یہاں دیکھیں ایسے لیکھیں یہاں پہ ایسے کیا پھر ایسے مگر ان دو لائنس کے ساتھ ٹائچ پھر ایک اور لائن ڈالی ہے یہاں پہ اس کو اوپر لے جائے ایسا بنے گا یہاں چلیے ایسے ایچ لکھا پھر یہاں سے پھر ایسے ایچ پھر ایک اور لائن پھر یہاں سے ہی ایسے کر کے اس طرح سے لیجے ایسے کر کے تھوڑا اوپر کی طرف ایسے تو ایچ پھر ایسے میں ہی آتا ہے تو یہ آپ کا ایچ پھر اس کے بعد نیکس لیٹر کی طرف بڑھتے ہیں ہمارا نیکس لیٹر ہے وہ آئے ہیں دیکھے آئے کیسے لکھتے ہیں بہت آسان ہے یہاں سے لائن ڈالی ہے بلکل ایسے بہت آسان اس طرح سے یہ سیرپ تیلائے سکے اندر اوپر والی لائن کو ڈائچ تیسی لائن کو ڈائچ جو تیسی لائن سے نیچے اس کو بھی نگلانا ہے تو ابھی دک ہمارا سیر جی آیا تھا جو ہم نے تیسی لائن سے نیچے لائے تھا فورس لائن کچھ نے کچھ کیا تھا اس پیسے دیکھیں یہ پھر دیکھیں ایسے دیکھیں میری ہینڈ ڈالی تھوڑی سی خراب ہے تو اس پر کمپرمائز کریں یہ میرے ایسے لکھا اس طرح سے آئی لکھتے ہیں تو آج کیا طریقہ ہے ایسے ایک لائن لائے پھر نیچے لائے پھر ایسے کیجئے لائن ایک ایسے ایسے بس ہو گیا یہ آئی ہے پھر سے اس دوسری لائن کے نیچے ایسے ایک لائن اکلائی ہے بس لیکن نیچے نہیں اس لائن سے نیچے نہیں جانا چاہیے یہ چلیئے اپنی نیکس لیٹر کتنا بڑھتے ہیں ہمارا نیکس لیٹر ہے جے دیکھیں جے کیسے لکھتے ہیں بلکل آئی کی طرح ہی یہاں سے ایک لائن لائی ہے لیکن اس کو فورتھ لائن کے ساتھ ٹیچ کرائی ہے یہ بلکل ہوبا ہو آئی کی طرح ہے مگر اس میں یہ جو لائن ہے یہ جو کرو ہے یہ یہاں جا رہا ہے اور یہ فورتھ لائن کے ساتھ بھی ٹیچ ہے آئی صرف تی لائن کے اندر ہے جے چاروں لائن کے ساتھ ٹیچ ہے یہاں دیکھیں پھر سے ایسے کیا بلکل آئی کی طرح مگر تھوڑا سا لمبا دیکھیں پھر سے یہاں دیکھیں یہ ایسے لیکھیں یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں پھر سے ایسے ایسے یہاں سے لائن لائی وہاں اوپر تک لیں گے اس کو یہاں سے نیچے لائے پھر یہاں سے ایسے لیں گے پھر سے دیکھئے یہاں ایسے ڈالا یہ جے ایسے لکھتے ہیں چلیئے ہم اپنے نیکس لیٹر کی طرح بڑھتے ہیں یہ کیسے لکھتے ہیں بلکل ایسے ایس کی طرح پھر یہاں سے ایک لائن لائی ہے یہ کیا ہو گیا پھر سے دیکھئے یہاں پہ ایک ایسی لائن ڈالی ہے پھر یہاں سے ایسے کریں یہ لائن ایک جے کی طرح اسے ایسے میں ڈال دی تھی پھر ایسے ڈالی ہے یہ کیے ہوتا ہے چلیئے یہاں پھر سے بڑھئے وہ دوس ہاں ہے ایک لائن ایسے ڈالی ہے یہاں سے ایسے لائن لیکن تیر لائن اس کے اندر اس کو رکھنا ہے تیسری لائن سے نیچے نہیں پہلے لائن سے اوپر نہیں پھر سے یہاں پہ ایک ایسے لائن ڈالی ہے ایسے کریے ہو گئے اکھیے اب اس کے بعد ہمارا نیکس لیٹر ہے اور سویات کو ایسے لائنڈا ہے ایسے لائن ایسے لائنڈا ہے ایسے لائنڈا ہے ایسے لائنڈا ہے سویات تیسے ہوسک کرو کر یہاں پہ ایسے لائن ڈالیے یہ ایل ہوتا ہے لیکن اس کو بھی تین لائنس کے اندر رکھنا ہے یہ جو کہے پھر سے ایسے یہ ایسے بنائی یہ ایسے چلیہ ہم آج اتنے ہی لیٹرز سکتے ہیں ایک بار مجھے پھر کوئی دیوائیس کرتے ہیں پھر سے تہلا لیٹر ہمارا تھا ایف کو میں نے ملوکہ ایسے لکھنے کے لیے اس کے بعد ہمارا دیا لیٹر ہے جی جی کو ہم نے کیسے لکھنا ہے جی کو ایسے لکھنا ہے ایس کو کیسے لکھیں گے ایس کو آئے کو کیسے لکھیں گے یہ آئے ہمارا ہے جے کو کیسے لکھیں گے بلکل ایسی طرح کی کو کیسے لکھیں گے ایل کو کیسے لکھیں گے یہ آج کی ہمارے وہ لیٹرز ہے جو آج ہم نے سیکھے آج ہم یہی ایک نہ سیکھتے ہیں آپ بس گھر میں پریکٹس کریے انشاءاللہ کل ہم نیکس جو لیٹرز ہمارے ہیں وہ سیکھیں گے لیکن آپ بس ان کو پریکٹس کرتے رہیں پریکٹس سے جو بیچے ہیں وہ اچھے سے سیکھ جائیں گے تو آج آپ کیا کرنا ہے اے سے ایکر ایل تک پریکٹس کرنی ہے اگر ایل پی کچھ خریف ہو جن ہوگا وہ آپ مجھے بتائیے گا بس ان کی بریکٹس کرتے ہیں شکریہ